موسیقی سیدار حسن مصطفیٰ خانصہ یا الہی قیمی محشر سے جب برکے بدن یا الہی قیمی محشر سے جب برکے بدن تامن محبوب کی ڈھنڈی ہوا کا ساتھ ہو تامن محبوب کی ڈھنڈی ہوا کا ساتھ یا الہی جب چلوں تاریخ راہِ پھل سراد یا الہی جب چلوں تاریخ راہِ پھل سراد آفتہ بے حاشمی نور الحدا کا ساتھ ہو یا الہی نام اے آمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اے آمال جب کھلنے لگے عیب پوشِ خل کے سرطانے خطا کا ساتھ ہو عیب پوشِ خل کے سرطانے خطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پرے مشکل شہے مشکل کشاہ کا ساتھ نحمدہو نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرَنْ وَعْمِرَانْ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِشِ جَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمَا سلام ناظرین سامین احباب وقت اتنا درکار نہیں ہے بے شمار مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے پروفیسر قائمہ اکرام حفاظ اکرام یہاں موجود ہیں عربی کائنات خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةً مَوت کہ ہر ایک زندہ روح نے ایک نئے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہاں قرآن مقدس کے اندر موت کا ذائقہ چکھنے کا ذکر آیا ہے تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباہ کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہیں ان کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا ہے اور جو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے غافل ہیں بے نماز ہیں دیکھنے یہ جنازہ ایک فرض کفایہ ہے تو جنازہ کے موقع پر بھی بعض اخباب فرض نماز جو ہے وہ سر پر ہوتی ہے تو وضوح کے حالت میں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی فرض نماز نہیں ادا کر سکتے جو فرض کفایہ اس کے لیے ہم دور درہ سے بھی آ جاتے ہیں جنازہ میں آنا چاہیے کیونکہ جنازہ ادا کرنا اور جنازہ کے جو شرکاں ہیں ان کے ساتھ ملنا تازیت کرنا یہ بھی اچھی بات ہے لیکن جو سب سے فرض این ہے جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر سات سو مقامات پر ہمیں یہ حکم ارشاد رمایا کہ نماز تم پر فرض ہے اور ہر مسلمان پر نماز فرض ہے تو نماز کی ہم کتائی کرتے ہیں رب العالمین والاکوة للمنتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین شفیئ المزنبین رحمتا للعالمین اما بعد حوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الكریم العامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَارِ اَحْبَابِ عَوَازِ بِلَنْ حَزُّرَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السلام علیکہ اللہ اپنا جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے لو اپنا جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے جو رشتے ناتے جھوڑے تھے اور رشتے ناتے توڑ چلے کچھ صبح کلمیں دیکھ چلے کچھ دکھ کلمیں جیل چلے قسمت کی آندھی گردش نے جو کھیل کھیلا وہ کھیل کھیل چلے ہر چیز تمہاری لٹا دی کچھ نہ لے کر ہم ساتھ چلے اے دنیا والو ہر چیز تمہاری لٹا دی کچھ نہ لے کر ہم ساتھ چلے پھر دوست نہ دینا اے دنیا والو دیکھ لو ہم تو خالی ہاتھ چلے یہ راہ اکیلی ہے اس راہ پہ کوئی یار ساتھ نہ چلے اے یہ راہ اکیلی ہے اس راہ پہ کوئی یار ساتھ نہ چلے اس بار نہ جانے کیا ہوگا اس بار تو ہم سب کچھ حال چلے رب کا قرآن کہتا ہے اللہ جی خلق الموت والحیات لیا بلوکم ایوکم احسن امرا کہ وہ ہی ساتھ ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا موت کو بھی پیدا کیا اس لیے تمہیں بیجا گیا اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کر سکتا ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ روزانہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ پھیلے ہوئے قبرستان یہ سس کے لیے بڑی آوازیں ہمیں آ رہی ہیں ہم جو پیچھے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں ہمیں یہ جنازہ دنس دے کر جا رہا ہے کہ میرے جنازے میں آنے والوں اور اسی طرح تم نے بھی اپنی بھاری پر میرے پیچھے پیچھے آنا ہے حضرت یعقوب آرہی سلام کے حوالہ سے آتا ہے کہ آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جب موت کا وقت قریب آئے تو آپ مجھے کوئی پیغام بیجیں کوئی قاسد بیج کر مجھے یہ پیغام بیجیں کہ موت قریب ہے کافی ٹائم گزر جاتا ہے اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کی روح کو قبض کرنا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسرائیل میرا اور تمہارا یہ وعدہ ہوا تھا کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا تم پہلے کوئی قاسد بیجو گے کوئی پیغام بیجو گے تو قربان جائیے حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی میں نے تو پیغام بیجا تھا میں نے تو قاسد بیجا تھا فرماتے ہیں اے اسرائیل کون سا قاسد کون سا پیغام آیا ارز کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا یہ پیغام تھا کہ آپ کی داڑی کے بال آپ کی سر کے بال سفید ہو چکے ہیں آپ کو صحیح طرح سے چلا نہیں جا رہا کمزوری آ چکی ہے یہ پھیلے ہوئے قبرستان یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ میرا پیغام تھا یہ میرا قاسد تھے کہ بتا رہے تھے کیا دنیا والوں جس طرح یہ جنازے اٹھے جا رہے ہیں جس طرح یہ قبرستان بڑے جا رہے ہیں اسی طرح کل تم نے بھی ہمارے پیچھے آنا ہے محمد عدالت کون اللہ قبر کے اندر روشنی عطا فرمائے کہو آمین آمین عظیم بیٹا سعودی عرب سے باڑی سامنے اچھے اربائی کے اوپر تشریف فرمایا ہے ایک نوزور فرماتے جس کے تین بیٹے اللہ کیوں پیارے ہو جائیں وہ ماں باپ صبر کریں اللہ دونوں کو جنت عطا کرے گا کوہو سبحان اللہ سیاسی جلسہ ہو تو گلے پھار دیتے ہوئے پنڈال میں سوس لینا عبادت میں شمار ہے یہ بات یاد رکھیں مجمع لردہ تاریونے جائے سبحان اللہ یہ میرا بجدان یہ کہتا ہے تین بیٹے فوت ہو جائیں ماں باپ صبر کریں اللہ دونوں کو جنت عطا کرے گا صحابی تھے صحابی کوئی نجدی نہ تھا اس پرغور کریں جب یہ پیغم دیا یہ رسول اللہ اگر دو فوت ہو جائیں کیا بنے گا فرمیان دو فوت ہو جائیں ماں ہاتھوں کو سینے کے اوپر نہ لگائیں بانوں کو نہ کھینچیں صبر کریں رب دونوں کو جنت عطا کرے گا یہ رسول اللہ ایک بیٹا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے فرمیان ماں صبر کریں باپ صبر کریں اللہ دونوں کو جنت عطا کرے گا وہ دوہ کرنے والوں سرکار کے پیچھے قائم نے رکھتے میں پوچھا چاہتا ہوں اس بائی کے جنازے میں خوش نصیب ہے بائی جس کا جنازے میں رب نے توفیق دیا بولنے کی فرمیان آخر کسی کا بیٹا بیٹی نہیں ہے کیا بنے گا سرکار نے فرمیان میں قیامت کی کچھاری میں اس کو پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا جنہوں نے جائے قربت حسان نے دی اور رب دے قریب خو جاندائے جا دور ہنڈائے محمد تو اور رب تو بھی دور خو جاندائے آخر میں جہاں بائی کی قبر ہے جو باپ کی قبر ہے آپ لوگوں کے جو قبستان ہیں ان کی نظر کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا کوہ سبحان اللہ عزائی سبحان اللہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصبر میں تہرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں وہ یارو تیری مرضی پہ مرمیٹنو شریعت اس کو کہتے ہیں آقا تیرے پوچھے میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں مٹی نصیب ہو جائے اسے بڑا آواز گیا اسے بڑی دولت گیا ہے اسے بڑا انہم گیا ہے دعا کر اللہ توضیق دے سوامی نے ماشاء اللہ یہ تھے انکر نواز عزی صاحب جو آپ نے خطاب دیشان سے ہمارے کلوبو عزیزان کم نورف مارے تھے بلا تاخیر میں دعوت سون دیتا پروفیسر جنور صدیقی صاحب کو آنے سے پہلے کہ نارا ہو جائے نارا اے تکبیر اللہ نارا اے رسالت نارا حیدری مولا محمد جمرو صدیقی صاحب آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں الحمدللہ نخمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نَبْلِ وَنَّكُمْ بِشَئِئِ مِنَا الْخَوْفِ وَجُوِ وَنَقْسِ مِنَا الْعَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَادِ وَبَشِرِ سُوا بِرِی صدق اللہ الرجیم صدقہ رسول و نبی القریم جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورت اور ستارے اہزیا کے واسطے کھیتیاں سر سبز تیری غدا کے واسطے سارے جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے لائے کے ساتھ تعظیم و تقریم معجز سرقہ جنازہ رکت امگیز منظر ہے چاند دن پہلے باپ کا جنازہ اٹھا اور آج لائق فائق فام و فراسط کا مالک مہنتی القاسب و عبیب اللہ کا مصداد بکا آج وہ بھی عبدی دین سو رہا ہے اور چاند لمحات معمومتی کے سبز اس کو کر دیا جائے گا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس گناہے کو یہ بہت دیگرے ایک ہفتے کے اندر دو عظیم سجمات یہ سینے کا حسنہ آتا فرمائے اور اس جنازے سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اس لائے آوال کی اللہ عمد و توفیق آتا فرمائے یہ قرآن عظیم ہر بیماری کا علاج ہے ہر غم کا حسنہ دیتا ہے اور یہ قرآن عظیم وہ عظیم نشاب رسالت مارک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر ہمیں گے ہیں کہ اگر آج بھی ہم اس کی تعلیمات کو فالو کریں اور اس پر عمل بیراونا اپنی آدت اور وطیرہ بنالیں تو یقین جانیے کہ عظمت رفتہ آج بھی ہمارا مقدر بن سکتی ہے ازا قریبی رشاہ فرماتے ہیں ہم تمہیں عظمائیں گے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِئِ اِمْ مِنَالْخَوْفِ بِشَقْ در سے وَالْجُور اور بُوْخ سے وَالْنَقْسِ مِنَالْأَمْوَال اور مالوں کی قبلی سے وَالْأَنفُس وَالْجَوْنَهِ دے کر وَالْسَمْرَاد اور سمع دے کر میرے عزیز احیر کی والدہ موجود ہیں آج ان کی موجودگی میں ان کے سمر کو اللہ اپنے احرور بلا رہا ہے اور انعام سبر کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وَبَدْشَرِفْ سُحَابِرِين اے میرے نبی سبر کرنے والوں کو سبر کی بشارت جنت کی بشارت سنا دیجئے حضرات مہترم بیٹے بیٹے یہ رب کا نظام ہے آنے کی تردیب ہے پہلے دادا آتا ہے پھر باپ آتا ہے پھر جناب اس کا بیٹا آتا ہے لیکن جانے کی تردیب نہیں ہے ممکن ہے دادا موجود ہو باپ موجود ہو اللہ قریب پوتے کو بیٹے کو اپنے احرور پلا لے جو نوجوان عالم جوانی میں جن کو اللہ قریب اپنے احرور پلا لیتا ہے یہاں بے شمار معاملات ہیں ایک تو یہ میرا عزیز عرض مقدس سہودی آرم میں آج ساتھی موت پھر کئی دن اسپدال میں رہنے کے بعد اپنی جان جانے افریقے سپن کرنے کا اعزاد بہتا ہے یہ شہادت سری کا اللہ قریب نے ہمارے اس عزیز کو اعزاد بکشا اللہ قریب نے آج ہر دل افسردہ ہے ہر آنکھ پرنم ہے کہ یہ ایک نوجوان ہم سے بچھر رہا ہے تو اگرات موتی وہ ہے جو عالم جوانی میں آئے کہ ہر پچھل سے پچھل دل بھی پھگر جاتا ہے اور اس کی آنکھیں اشتبار ہو جاتی ہیں ایک پردیس میں جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کی اثرت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں میری موت واقع ہو میری ماں میرے بہنیں میرا اکمہ کبیلہ میری موت کے وقت میرے پاس موجود ہوں ہر مرنے والے کی یہ اثرت ہوتی ہے حضرات موترم لیکن یہ پردیس میں جن کا انتقال اور وصال ہوتا ہے جنرل کی حورے اس کے خاندان کی عورتوں کی شکل میں متشکل کر کے اگر وہ نیک عزی ہے تو اللہ ان کو موجود کر دیتا ہے اور فرشتو کو اس کے خاندان کے مردوں کی صورت میں اللہ متشکل کر کے اس کے پاس موجود کر دیتا ہے تاکہ اس کی یہ اثر جو ہے وہ حضرت حضرت نہ رہے بلکہ اس کی حضرت پوری ہو جائے بہت لائق بہت مہنتی اور مہنتی کے شرسے میں نبی پاک نے اسلام کا یہ ارشاد کافی ہے القاسب و حبیب اللہ جو اپنی روزی ہاتھ سے کواہ کے کھانے کی اپنا پیٹ پالنے کی اپنے بار بجے کے پیٹ پالنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کا دوست ہے جو اس نے پردیس میں جا کر بڑا نام کمیا بہی میند کی ارگریزی سے خون پسینہ یہ کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا کی کوشش کی اللہ کریم میرے عزیز کے بعد میں شروع ہونے والی مناظر کو اسان فرمائے اور اس کی بیوہ بچے اور اس کی بیوہ والدہ کو سبر جمیر کی عمد و توفیق اطاف فرمائے سائی فتر دین صاحب جو پیر عزیز شاہد صاحب کے ایرو مرشد ہیں اس گذی کے سجادہ نشین یہاں موجود ہیں میں اسی پر اتفاہ کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مرفوضات سے ہمیں محفوظ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد سرور سلے اللہ یا محمد سرور سلے اللہ پڑیے لا الہا الا اللہ اے دنیا مسافرے خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے اے دنیا محمد بخشاہ کی تھے پکے تیرے لاوے اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر خانہ ایک آئے ایک نے جان آئی ایک آئے ایک نے جان آئی اوڑک ہر ایک پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس پاک لام طیبات آخرات کا ثواب حاضر متوفی اللہ راجہ زہیر صاحب کے روح وحصال کے لئے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما واجہ عدالت صاحب رحمت اللہ نے کے روح وحصال کے لئے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خدایہ ان کی قبر حشر پر صلاح کی ساری مناظر کو بچریت بچر ہونے کے اتبار سے دنیا میں زندگی بھلے بعد میں کوئی کمی پیشی رہ گئے مالک تو معافی اتا فرما یا اللہ ان کی کامل بکشش اتا فرما صغائر قبائل بنہوں کی معافی اتا فرما آخرت کی ساری مناظر کو اتا فرما گر سے قبر قبر سے حشر تک کی منظور میں اتا فرما قبر میں منکر پشادہ فرما قلوی قلوی جنت کی بحار جنت کی خوا نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہم سب کے گدشت سغائر قبائل غلام اتا فرما نماز کی پابندی کی توفیق اتا فرما حقوق اللہ حقوق اللہ اللہ حقوق حقوق اللہ حقوق مبارک اس عظیم دن کا صدقہ ہم سب لوگ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر مالک تجھ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں معافی اتا فرما یا اللہ ہم نے جو غنا کی یہ در گزر فرما معاف فرما اور بالخصوص اللہ بران رحمت کا نزول اتا فرما خدایہ اپنے فضل کرم اور رحمت کی بارش اتا فرما ہم سب کی دعاوں کو اتجاوں کو قبول فرما سو اگوار خاندان کو صبر کی تفیق فرما صبر پر عجر عظیم اتا فرما اتا فرما